السلام علیکم فینٹ میں ہوں آپ سب کے ساتھ حسن چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سبحان تیری قدرت آج کی دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ کو موسم سردی کے ایک بہت اچھی خوراک بتاؤں گا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے آپ کے سب کے شہروں میں سردی کے سیزن میں مولی آ جاتی ہے تو مولی تیتر کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور تیتر کے حازمے کے لیے اور اس کو دینی کس طریقے سے ہے یہ ساری میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکم کال پر سیکھٹ کر لیں کیونکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے تو چھوٹی سی یہ میری ویڈیو ہے دوستوں آج کی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جیسے سیزن سردی کا سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ اپنے تیتروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں ان کو سردی سے زیادہ سے زیادہ بچائیں کوشش کریں ان کو ہوا تھنڈی ہوا نہ لگنے دیں ان کو دوب وغیرہ پہ رکھیں ان کو تھنڈ سے بہت زیادہ بچائیں تو ان کی بہت زیادہ کیئر کریں کیونکہ آپ سردی کے سیزن میں زیادہ تیتر جو ہوتے ہیں وہ بھی مار ہو جاتے ہیں تو اس لئے جو ہے نا وہ ان کو سردی سے زیادہ سے زیادہ ان کی کیئر کی جائے جو پٹھے ہیں ان کو تو بالکل آپ جو ہے نا وہ تھام کے رکھا کریں اچھے طریقے سے موٹے کپڑیں دیں ان کے اوپر اور جو بڑے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے رکھیں تو دوستوں جو آج کا ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کالے تیتر کو مولی جو ہے نا وہ دینی چاہیے کالے تیتر کو دوستوں کیسے مولی دینی چاہیے سب سے پہلے آپ مولی لیں اس کے جو اوپر اوپر سے پتے ہوتے ہیں وہ ہٹا کے اس کے اندر جو پتے ہوتے ہیں اس کو نرم پتے بھی بولتے ہیں کچھے پتے بھی بولتے ہیں وہ آپ نکالیں اس کے اندر سے اور وہ دو تین پتے دوستوں لے لیں ان کو چھوٹا چھوٹا سا ٹکڑے کر لیں چھوٹے چھوٹے کٹ لیں یاد سے ان کو مسئل لیں تو وہ آپ اپنے تیتر کو کھلائیں اس سے دوستوں کیا ہوگا کہ آپ کے تیتر کا جو میدہ ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اور وہ اب کا تیتر جو ہے نا مولی جیسے آپ کو پتہ ہے سیزن میں آتی ہے سردی کے سیزن میں تو حازمے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو مولی آپ جب خود گھروں میں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے پتے ویسی ویسٹ ہو جاتے ہیں وہ آپ پتے اپنے تیتر کو ایک آدھا دن چھوڑ کے اگر کھلاتے رہیں تو آپ کی تیتر کا بھی جو حازم ہے اس سے بہترین ہو جائے گا جو خوراک جو آپ کا تیتر کھاتا ہے وہ ڈبل شروع کر دے گا جانے کہ اگر آپ کا تیتر آدھی کولی خوراک کھاتا ہے تو وہ ایک کولی خوراک کی کھانی شروع کر دے گا اگر آپ اس کو پتے ایک دن کے بعد کھلائیں گے تو دوستوں ایک دن کے بعد ایک دن چھوڑ کے دو دن چھوڑ کے آپ نے یہ پتے لازمی اپنے تیتر کو کھلانے ہیں یہ حازمے کے لیے اور اس کی جو اندر سے کالے تیتر کو صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھی چیز ہے تو یہی آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک تھا کہ آپ اپنے تیتر کو جو یہ سیزن کی بہت اچھی خوراک ہے دوستوں یہ سیزن میں تیتر کو کھلائیں تو یہ اس کا بہت زیادہ تیتر کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ ہوگی ویڈیو پسندہ ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ